موسیقی 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 لیکن کراچی ڈیویلپ ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آرہا اور اکلے ڈیر سال میں بھی ایسی کوئی تبدیلی ہمیں یہاں پہ نظر نہیں آرہی ہے آسیف ہان صاحب آپ نے کہا کہ ہمیں ڈیویلپمنٹ کے نام پہ ووٹ پڑا آپ نے ٹو فورٹی نائن کی بات کی ٹو فورٹی نائن میں جو آپ کو ووٹ پڑا اس میں قادر خان مندوخیل صاحب جیتے بہت اچھے دوست ہیں ہمارے ان کی اپنی ایفرٹ بہت زیادہ تھی پارٹی کی بزار ہے ان کے پیچھے بیک اپ تھا لیکن وہاں پہ بھی آپ کو یہ ڈیویلپمنٹ کے نام پہ ووٹ نہیں پڑا تھا کچھ ہمدردیاں تھی کچھ محنت تھی آپ کے کنڈیڈیٹ کی اس میں کوئی شک نہیں اور اس طرح کر کے آپ جیت کے آپ نائی سی وی ٹی آپ کا پروجیکٹ ہے اس کی ام تعریف کرتے ہیں جتنے بھی پروجیمز میں کرتا ہوں ہمیشہ اس کی تعریف کرتا ہوں میں آپ ایک بھی میگا پروجیکٹ بتا دیں کوئی پانچ کلومیٹر سڑک نہیں ابھی ریسنٹلی کورنگی روڈ پہ چیرمن بلاول بٹو زرداری صاحب نے ایک روڈ کا افتتاہ کی ہے جو کہ لانڈی کی طرف جا رہی ہے اور میگا پروجیکٹ آپ یہ ٹراما سینٹر آپ کو کچھ نظر نہیں آیا وہ ہیلتھ میں ایک ڈپارٹمنٹ ہو گیا نا آپ کو کچھ نہیں لگ رہا ہے وہ فاک کو یہ ساٹھ پرسنٹ ریونیو جنرلیٹ کر کے نہیں دیتا کتے کاٹنے کا ریشو بڑھ گیا ہے تیرہ سال نہیں یہ الگ بیاس ہو جائے گی کتے کاٹنے کے ریشو نہیں بڑھ گیا ہے نہیں بڑھ گیا آسے بھائی بڑھ گیا وہ تو دیکھیں لاہور میں جو ہوئے آپ مجھ سے بہتل جانتے ہیں کتے کاٹنے کا ریشو بڑھا جائے کارلا سیدھا کر لیں پیپلز پارٹی کو کام کرنی یہ دیئے جائے جائے رکاوٹ بن جاتی ہے پیپلز پارٹی کے لیے بہت سے مسائل ہے کبھی نیپ آ جاتی ہے یہاں پہ کبھی اور مسائل کرے ہو جاتے ہیں بڑی اچھی بات ہوں کہ آسی صاحب آپ چونکہ آپ سی ایم کے اسسٹنٹ بھی ہیں آپ فائلو میں جائیے گا سی ایم صاحب کو بھی یہ بتائیے گا ساڑھے چار سو کراچی کے میگا پروجیکٹ ہیں چھوٹے پروجیکٹ ہیں جو گیارہ سو رپے والے پیکج کا حصہ ہیں چیف سیکیٹری سندھ نے سائن کرنے سے روکے ہوئے ہیں وہ چونکہ ڈائریکٹ فیڈرل نے آنونس کی ہیں تو آپ تو کوڈینیشن کی تو یہ حال ہے نہ یہ کام کرنے کو تیار ہیں نہ آپ کرنے دے رہے ہیں چونکہ ٹیکنکلی چیف منسٹر وہاں سائن کرے ہم کام کرنا چاہتے ہیں تب ہم ایڈمنسٹریٹر ہم لائے ہیں مرسا واپ صاحب کو ایڈمنسٹریٹر لائے ہیں اور دیکھیں آپ نے کہا نا ووٹ کس چیز کو دیئے ہالیاں بارش ہوئی اس سے پھلے بارش ہوئی تھی کراچی کا کیا حال تھا ڈیفینس کنٹومنٹ ایڈی ہے لوکل گورنمنٹ کے ہمارے جو منسٹر تھے ناصر شاہ ناصر شاہ صاحب نے وہ کی اب دیکھیں بہت سی چیزیں چینج ہوئی ہیں ہمارے انرجیٹک ایڈمنسٹریٹر ہے وہ صبح ان کے ہنڈس اپ پرائمیسٹر ہیں آپ کے انرجیٹک ایڈمنسٹریٹر آگے انرجیٹک کام میں ہیں انرجیٹک اس لئے ہے کہ آج بھی صبح ان کی کلک کی میٹنگ ہوئی ہے بہت سے پروپوزل ہونے لیے بہت سے پروجیکٹ کے اوپر ہماری بات ہوئی ہے ڈیسیز تھے اس میں ایڈمنسٹریٹرز تھے تمام ڈسٹرک کے وہاں موجود تھے وہاں پہ میٹنگ کی گئی ہے فور بیٹرمنٹ آف کراچی کراچی کے لیے ایک اچھا پیکیج لائے رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا اور نظر آیا بھی ہے اور یہی چیز ہے کہ اب لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں پیٹی آئی سے لوگوں نے دیکھ لیا اور صدیق الفاروق صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ پڑے لکھے لوگوں نے پہلے ووٹ دیا پیٹی آئی کو چونکہ پڑے لکھے تھے وہ بہت جلتی سمجھ گئے اور اب انشاءاللہ انہوں نے اس مردہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کامیاب کی اور آئندہ آپ کو کراچی سے انشاءاللہ چودہ سے پندرہ اینے کی سیٹے پیپلز پارٹی نکال کے دکھائی گی میں سب ایک پوائنٹ کہوں آپ نے کہا جو فنڈس نہیں ہو رہے ہیں مرکز کے صوبے کے فیڈرل گورنمنٹ کا ایک پوائنٹ آف یو ہے ان ایف سی ایوارڈ میں آج تک آپ کو جو فنڈس ملے ہیں بتائیں تو اسے کہاں لگے ہیں آپ یہ لگائیں پھر ہم آپ کو الوگ کریں گے یہ خرچ کریں نہیں تو ہم خود خرچ کریں گے یہ پیسے لگیں گے کراچی گرین لائن اور دوسرے سب کام شروع کراچی کی مردب شماری نہیں ہوئی ہے کراچی کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہاں کونسی آبادی کتنی ہے ابھی نیا جو افغانستان میں جو ایشیو ہوا ہے کل میں کسی ٹی وی میں تھا تو میں نے کہا کہ ہم بائیس کروڑ پہلے ہیں نا ابھی تین کروڑ افغانیوں کو بھی ہمیں کھلانا پڑے گا اور یہ سب چیزیں سوچنی پڑیں گی اس قوم کو کہ آگے ہمارے کیا کرنا ہے تو اگر ان کو ووٹ ملنا ہے تو میں تو ابھی سے ان میں نے خود کو کہہ رہا ہوں کیونکہ ان سے میں نے اپنے علاقے میں اچھا کام کیا ہے ٹھیک ہے نگر ایک چیز تو ہے دیکھیں ریند صاحب ایک چیز کو آپ محسوس کریں اور محسوس کرتے بھی ہوں گے یقینات کہ سندھ حکومت بھی کام نہیں کر رہی اور آپ بھی کراچی کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں اگر ان کے پاس ایک آدھ میگا پروجیکٹ ہے جو گنواتے ہیں آپ وہ کر رہے ہیں جو پچھلی حکومت نے کیا ہوا تھا کراچی کے لیے دیڈی کیڈی کیا کیا آپ نے آج کا ظلم دیکھیں آج ہمارے لیڈر آف دا پوزیشن حلیم شیخ صاحب وہ ایک ڈیسک لے کے گئے ہیں سیمنلی کے سامنے بیٹھے ہیں جو سندھ گورنمنٹ نے تئیس ہزار میں خریدا ہے اور حلیم شیخ صاحب کہہ رہے ہیں یہ میں پانچ ہزار میں آپ کو بنوا کے دیتا ہوں صحیح اب آپ بتائیں کہ ان کی پوری ان کی پوری کرکشن کا اگر ہم وہ جو بات یہ ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بھینسے بیچی تھی گاڑیاں بیچی تھی پرائم منسٹر راوز کی اور اب مہنگی گاڑیاں لے رہے ہیں اچھا یہ بحث ادھر ادھر ہو جائے کہ جو شیخ صاحب ہم جانتے ہیں ان کو بھی لیکن وہ تھوڑا سا شو آف والی سیاست زیادہ کرتے ہیں اگر آپ صحیح طرح سندھ کی نمائدگی کریں تو بہت سارے ایشوز ہیں ان سے کام کروا سکتے تھے آپ نہیں کروا سکے ہم سب سندھ کے ہیں کراچی پورا سندھ ہے اندرونی سندھ پورا سندھ ہے ہم چاہتے ہیں بلکل ہے ہم کہتے ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ لارکانہ بھی ڈیویلپ ہو کراچی بھی ڈیویلپ ہو میں تو ایک چیلنج کرتا ہوں فاروق صاحب بھی سن رہے ہیں ایک سندھ میں یوسی بتایا پیپلس پارٹی جہاں ڈیولیمنٹ ہوا ہے اچھا ان سے میں پوچھوں گا میں ننلے کی طرف جا رہا ہوں اور آپ بھی ایک یوسی بتا دیجئے کہ میں واپس آرہا ہوں کوئی ایسی جو ڈیویلپ ہوئی ہو صدیق الفاروق صاحب یہ بحث تو چلتی رہے گی کراچی کی اگر ہم بات کریں آپ کی بھی حکومت رہی کراچی میں کام نہیں ہوا ترقیاتی کام نہیں ہوا اور اس وقت تو کراچی کیا پورے ملک میں بھی ہمیں کہیں کوئی میگا پروجیکس نظر نہیں آرہے کوئی ڈیویلپمنٹ نظر نہیں آرہی ہیلتھ کارڈ پی ٹی آئی کے کریڈٹ پہ ہے بالکل اور اس کے علاوہ کوئی ہمیں کسی بھی جگہ ایسا نظر نہیں آرہا کہ حکومت جو ہے وہ ترقیاتی کاموں کی طرف فوکس کر رہی ہو آپ کو لگتا ہے کہ اس سال میں کچھ کوئی امید ہے آپ کو جس طرح پی ٹی آئی کے ہمارے دن صاحب یقین دلا رہے ہیں دیکھئے ہیلتھ کارڈ بھی اگر آپ سروے کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پروپیگنڈا زیادہ ہے برچر زمین ہیلتھ کارڈ بہت کام ہو ٹھیک دوسری بات جو آپ نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ کہیں کوئی میگا پروجیکس نظر نہیں آرہا کیوں نظر آئے گا جب آپ نے کیپیٹل گوڈز کی اپورٹ ہی بند کر دی یعنی آپ اب آ کے آپ نے الاؤ کی ہے تین سال آپ نے بند رکھی تین سال آپ نے سی پیک کو فریز کیے رکھا اس پہ پھر آخر جا کے چین ناراض ہوا پھر ایک بندہ ٹرانسر ہوا پھر کچھ تھوڑا تھوڑا گھر کے لیے اب بھی وہ کچھ مطلب ہے چل نہیں رہا بس ایسے ہی گھزٹ رہا ہے جب آپ آپ شرح سوٹ پڑھا دیں گے لوگ کرزہ نہیں لے سکیں گے آپ نیب کو تاجروں کے سنتکاروں کے پیچھے لگائیں گے دو سال بعد خیال ہوگا یہ تو کام نہیں چھیک پھر اس کے بعد آپ کے موجودہ وزیر خزانہ آج ہے نا جی اپنا ستمبر کی بارہ تیرہ ہے آج فورٹین ہے سر فورٹین ہے یکم اپریل کو آج سے گل نے اپریل میں جون جولائی اگست پانچ مہینے پہلے موجودہ وزیر خزانہ کہتے ہیں معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا ہے کیوں کہ ایکسچینج ریٹ ایک سو اور پینسٹ اور بجلی اور گیس اور فلاں فلاں کے ریٹ اور اندر پلٹیکل سٹیبلیٹی نہیں ہے سیاس کی استحقام نہیں ہے یہ انہوں نے ایک بہت بڑے چینل پہ یہ باتیں کی ٹھیک بلکل کی تھی انہیں اب وہ یہ کہہ رہے کہ اب کمی آئے گی آٹھا بھی سستہ ہوگا وہ مان رہے ہیں کہ مہنگائی زیادہ آیا اس کو کنٹرول کریں گے مجھے یہ بتائیے کہ جس وزیر خزانہ نے سترہ دن کے بعد جب حل اٹھایا جی تو اور دس بارہ دن کے بعد وہ وان پوائنٹ پائیو جی ڈی پی اٹھا کے چار سے اوپر لے گیا وہ اور کیا کچھ کرتب اور مغدا مداری پان نہیں کرے گا یہ اصل میں دیکھنا یہ ہے کہ گندوم جو یہ آئے ہیں تو انہوں نے ایکسپورٹ کی چینی انہوں نے ایکسپورٹ کی آج یہ بیس لاکھ ٹانگ گندوم امپورٹ کر رہے ہیں ٹھیک آج یہ دس لاکھ ٹانگ چینی امپورٹ کر رہے ہیں آج ایک مرتبہ پھر ڈالر ایک سو ستر روپے کا ہو گیا ہے آج جو انفلیشن ہے وہ دس پرچنٹ سے اوپر چلی گئی ہے آج گھیر ڈالیں جیس یہ سب اور پھر لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے تو اس ساری صورتحال کو سامنے رکھیں کشمیر پہ ہم نے شکست کھائی ہے وہ انڈیا نے ساتھ شامل کر لیا اپنے تو کس بات پہ پانیسان میں تو جیت گئے نا ہم کیا جیتے ہم اب دیکھیں وہ وزیر خارجہ پرائم نیسٹر کل آپ نے لوی صاحب کی تقریر نہیں سنی کہ مرشد مان لینا چاہیے پوری دنیا کو عمران خان صاحب آپ مجھے بتائیے کہ اس سے زیادہ بڑا لطیفہ کوئی ہو سکتا ہے کشمیر آپ کا انڈیا لے جائے آپ نے کہا کہ موطی کامیاب ہوا یہ عمران خان نے کہا بلکل کہا تو جناب مسئلہ کشمیر حال ہو جائے گا انہوں نے یوں حل کیا آپ نے جناب علی افغانستان میں پتہ نہیں کیا کیا کہا وہاں تو جناب ایک قیق کی اور کیا کیا صورتحال پیدا ہو رہی ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے اور میں آپ کو ایک بات ریکارڈ پر کہتا ہوں یہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان کے بارے میں اندرون افغانستان کوئی اچھے جذبات نہیں پائے جا رہے یہ بات یاد رکھیں یہ مرشد مان لے یعنی یہ مزاکہ لطیفہ ہے کس کو مرشد مانے یہ بات ٹھیک ہے لیکن ایک چیز وقت چونکہ کم ہے میں آپ کی موجودگی کے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم جانٹ سیشن بھی نہیں بلا سکے ہم کٹھے نہیں ہو سکے ایک پالیسی نہیں دے سکے افغان صورتحال پر کہ قوم کو بتائیں کہ پولٹیکل سٹیکھولڈرز کہاں کھڑے ہیں یہ ہر خرم سے تجھے ہی سامنے آئی اپوزیشن نے بھی کہا کہ جائنٹ سٹنگ گلال ہیں پارلیمنٹ سب سے بڑا ادارہ ہے لیکن یہ خفیہ خفیہ سارا کچھ کرنے کی کوشش کرتا رہے ہیں اور اس طرح سے یہ کام نہیں چلے گا چھیک ہے وین صاحب اس میں تو کوش یق نہیں چونکہ پروگرم بھی ختم ہو رہا ہے عوام کو اعتماد میں نہیں لیا گیا عوام کو نہیں پتا کہ افغانستان میں ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں سر آپ دیکھیں افغانستان کی تھوڑی تاریخ بھی دیکھیں پہلے مجاہدین تھے جو رشاہ سے لڑے وہاں سے افغانوں نے مجھے کہا جا رہا ہے مجھے یہ بتاتے ہیں پولٹیکل سٹیکھ دیکھیں ہمیں آرمی چیف کی طرف سے پتا چلا کہ وہ کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں افغانستان میں ان کی کیا پالیسی ہے ہماری پولٹیکل گورنمنٹ اور پولٹیکل پارٹیز کی طرف سے نہیں آ رہا تالوان کوئی شروع سے تالوان کے ساتھ ہمارے اچھے تالکات رہے ہیں اور جو کابل میں افغانستان تھا اس کے ساتھ ہمیشہ ہمارے تالکات صحیح نہیں رہے اور اب سب سے بڑی ڈیبلیمنٹ یہ ہے کہ اب پورے افغانستان جو تالوان کے ساتھ ہے ان کے ساتھ ہمارے تالکات بہت اچھے ہیں بلکل اچھے ہیں لیکن نول لیگ پی پی یہ سارے کٹھے ہو کیوں یہ پیغام نہیں دے رہے آپ کٹھا کریں ان کو آپ بڑھے ہیں حکومت میں آپ ہیں ان کو کام کٹھے کریں یہ تو آپس میں ہی لڑ پڑے پندرہ وزیر اعظم ہیں پی ڈی ایم میں اچھا ایک تو وزیر اعظم نہیں ہے جو جب وہ آپس میں لڑتے ہیں تو اسی طرح وہ پی 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 ڈی آئی سے بھی لڑتے ہیں ہمیشہ خان صاحب نے کمیٹیاں بنائیں کہ لیڈر ابھی اب نیپ کی بات سنیں اس پہ جائیں گے مجھے ختم کرنا ہے لیکن یہ بتا ہے کب اکٹھا کر رہے ہیں ان سب کو انشاءاللہ ہمارا وزیر یہ ہے کہ اپوزیشن ہمیشہ کٹھے رہے اور ہر امنٹ وینٹ میں یہ ہمارے ساتھ رہے ہیں آسیخان صاحب جو جو انٹ سیشن ہونا چاہیے تھا تمام جو پولٹیکل پارٹیز تمام کورٹ پارٹیز ایک میسے جانا چاہیے تھا کہ ہاں افران صورتحال پہ ہم یہاں سٹینڈ کر رہے ہیں نہیں ہو سکا اس کی کیا وجہ حکومت غلطی کر لیا ہے آپ لوگ ساز نہیں دے رہے حکومت کی انہ کا مسئلہ ہے حکومت کی نائلی ہے اس سے پہلے بھی گورنمنٹ ہوتی تھی اپوزیشن ہوتی تھی جوانٹ سیشن ہوتا تھا تمام پارٹیز اس میں بیٹھتی تھی پریزیڈنٹ کا خطاب سنتی تھی یہ پہلی مرتبہ ایسا معاملہ ہے کہ کوئی کسی کو قابلے قبولی نہیں ہے آپ تو بیٹھتے نہیں ہیں ان کے پرائیم نیسٹر اور خاص طور پر پریزیڈنٹ جب آتے ہیں تو آپ بھاگی جاتے ہیں بلام اسار خان کو بولنے کہاں دیا گیا تھا بلام اسار خان کو کہاں بولنے دیا گیا تھا ان کو تو بالکل نہیں بولنے دے رہے ہیں آپ تین سال ہو گئے ہیں چوتھا خطاب تھا تین دفعہ تو انہوں نے پانی پیا ہے بچاروں نے دیکھیں ہمیں تو چھوڑ دے ہم تو بیٹھے نہ بیٹھے اس مرتبہ تو میڈیا بھی نہیں بیٹھا تھا آریف علوی صاحب جب اوپر دیکھ رہے تھے میڈیا گیلری میں تو وہاں ایک شخصی بھی موجود نہیں تھا اس کا افسوس ہے بہت ساری چیزوں کا افسوس ہے یہ ناکامی نائلی ہے بڑی بات کر رہے ہیں بین صاحب ہمیں ایسی ہی چیزیں چاہیے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ ان چیزوں کا نوٹس بھی لیا جائے بہت شکریہ بین صاحب آپ کا بہت شکریہ آسی خان صاحب آپ کا بہت شکریہ صدیق اور فاقل صاحب آپ کا بہت شکریہ اور یہ وقت ہے ابھی بھی افغان صورتحال پہ خاص طور پہ باقی تمام ایشوز آپ کی الیکشن ریفارمز ہوں یا جو اندرونی ہمارے معاملات ہیں وہ ہوتے رہیں گے لیکن اس وقت پوری قوم کو اپنے اعتماد میں لینا ہے اور پولٹیکل سٹیک ہولڈرز کو چاہیے کہ وہ ایک پیغام دیں کہ قوم کو پتا چلے کہ ہمارے جو سیاسی لیڈرشپ ہے وہ ایک ہے اور افغان صورتحال پہ آپ عوام کو اگاہ کریں ضروری ہے آپ جانٹ سیشن بلائیں اور اس میں اپوزیشن بھی تعاون کریں اور حکومت بھی حکومت چونکہ اپرہنڈ ہوتا ہے ان کو چاہیے کہ اپنی اناکہ مسئلہ نہ بنائیں ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام امید کرتا ہوں دیگر پروگرام کی طرح اور آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا گا مجھے اور انسائٹ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ کے بعد